سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد سلے علیہ شفینا سلے علیہ محمد اور کس کی مجال دنبر صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا جس پر خدا نے خود کہا سلے علیہ محمد سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد اعوذ باللہ امن الشیط والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج تانمہیں ایک ایسا وظیفہ پیارا جس لگا جیڑا تسی جتھے بیٹھ کے مسجد بیٹھے ہو انشاءاللہ تسی اٹھنا ہو تو جتو رڈیگرل اللہ تعالی سن لے پوری کرے ہو پھر تسی اٹھ کے آنا ہو تو ٹینٹہ لگے ادھا گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے دو گھنٹے تھی کسی لیمٹ ہے دو گھنٹے تھی کسی بے تعداد پڑھنا ہے انہوں تعداد نہیں ہے جی شامل کرنے انشاءاللہ تعالی میرے مولانا چاہے تسی اٹھو تو پہلے ٹاڑا کام پورا ہوئے گا میرے مولانا چاہے تھے لیکن بشرتے تسی یقین رکھنا ہے بھی واقعی میں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن دیتا پتہ لائے قرآن کیش ہے گی ٹھیک ہے دوستو پڑھنا کیے پہلے دوسری پڑھنا یہ ساتھ دفعہ اس پر پڑھنا ہے کہ اللہ لا الہ الا والحی القیوم دوستو پیارے بچوں پڑھنا ہے کہ اللہ لا الہ الا والحی القیوم بہت اذہ تقرار کرنا شکر دینا ہے اور انہوں کو بے تعداد کرنا ہے انہوں پس کہنا ہے یا اللہ میرا کام پورا کریں گا میں تو جانا اٹھ کے نہیں دے میں جانا ہی نہیں گا تو میرے مولانا چاہے نبی پاہ دا واسطہ نال دینا تے وکھو ہے نبی پاہ دے واسطہ نال داڑا کام ہو تو اٹھو گا تو انشاءاللہ داڑا کام ہوئے گا تو پہلے انشاءاللہ میرے مولانا چاہے داڑا کام ہوئے گا لیکن تو زیدہ کر کے بھائی ہیں ترناہ مار کے بھائی ہیں جنہوں کہیں ترناہ مار کے ترناہ مار کے اللہ کے بھائی ہیں یا اللہ میں پھر جاؤں میرا کام کرو میرے یہ مشکل ٹال دے میرے مولا تو میرے پیارے دوستو بچوں انہوں بے تعداد پڑھنا ہے دروشی ضرور پڑھنا ہے سب تو اچھا کام ہے اگر تو دو نفل نماز حاجت پڑھ کے پھر انہوں شروع کرو تو پھر کیا ہی بات ہے اللہ نال ترناہ مار رہا ہے اللہ اگر جا کے بھائی ہیں کہنا یا اللہ میں اوہ دو سجد اٹھنا جدو تو میرے مولانا چاہے انشاءاللہ ٹالہ کام ہوئے گا دنیا جیسا کام ترناہ کام کرو کرونا چاہے دے تو میرے مولانا چاہے ضرور پورا علم تو پڑھنا گئے اللہ لا الہ الا والحی القیوم بس انہیں ایک وظیفہ ہے انشاءاللہ پڑھو گے تو باب آباد انڈکشن مندین کسی دعا ہی دو گے اچھا دوستو پیارے بچوں پڑھو گے دعا دینا السلام علیکم